موسیقی چرک ایکسچنج کی بہترین پرفارمنس پی ٹی ایم کے بیانیے کی موت ثابت ہوئی معاملہ خصوصی شہباز گل کا بیان کہتے ہیں پاکستان سٹرک ایکسچنج دھائی سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا مارکٹ کی سرمایہ کاری مالیہ چھتر ارق تری سٹھ کلور سے زائد بڑھی خیبت وقتون خواہ میں کرونا سے ایک اور ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا سیول اسپتار میں ڈاکٹر مظفر سعید زیرے لاستے صبح میں کرونا سے انتقال کرنے والے ڈاکٹر کی تعداد سینتیز ہو گئی ملک میں ایک دن میں کرونا سے مزید ترہ سی افراد انتقال کر گئے امباد کی مجموعی تعداد نو ہزار ایک سو چون سٹھ ہو گئی پاکستان نے پہلے ٹی ٹوئنٹی کے لیے نیوزی لینڈ کو ایک سو چون رنز کا حدف دے دیا میچ کے آغاز میں پاکستانی بیٹنگ لائن لڑکھڑانے کے بعد سنبھل گئی شاداب خان بیالیس رنز بنا کر نمائی رہے فہیم اشرف اکتالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے عبداللہ شفیق صفر محمد رزوان سترہ محمد حفیظ صفر حیدر علی تین اور خوشدل شاہ سولہ رنز بنا کر پاولیل نوٹے نیوزی لینڈ کے ڈیبیو پلیئر جیکب ڈفی نے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو سینٹ الیکشن میں حصہ لیتے دیکھ رہے ہیں اگر عمران خان نے سینٹ میں اکثریت حاصل کر لی تو وہ منی لانڈرنگ کے خلاف ایسے قانون لائیں گی کہ ان کی چیخیں نکل جائیں گی کہا ہمارا برطانیہ سے کوئی معاہدہ نہیں ہمیں ساگدار کو نہیں لا سکے ان کے ممبر اسیفے دے تو انہی کے نشستوں پر الیکشن کرا دیں گے لاہور کچھا کنٹی کا منظر پیش کرنے لگا دو روز سے شہر کی صفائی نہ ہوئی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے ڈرائیورز کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ہر تال آٹھ ہزار ٹن سے زائد کورا کرکٹ شہر سے اٹھایا نہ جا سکا کئی جگہ کورے کے ڈھیر لگ گئے گندگی اور بدبوس سے شہری پریشان وزیر خاجہ شاویمود قریشی کا دبائی میں پاکستان کونسل خانے کا دورہ وزیر خاجہ کو کونسل چورنل احمد علی نے کونسل خانے کی کار کردگی پر بریفنگ دی شاویمود قریشی نے کہا پاکستانیوں کے لاہور بیبود مسائل کا حل حکومت کی درجی ہے اہلیا کو خراب جوتے کیوں دیئے خاتون خریدار کا شہر درخواست لے کر کراچی کے کنزیومر پروٹیکشن کورٹ ایسٹ پہنچ گیا درخواست سمات کے لئے منظور گواہان کو طلب کر لیا درخواست گزار نے کہا کہ تارک روڈ سے خریدے گئے سولہ سو روپے کے جوتے کے چند دن میں دو ٹکڑے ہو گئے اہلیا کو اپنا پسندیزہ جوتا خراب ہونے کا بہت دکھ ہے